ویلکم بیک حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی گندم خریداری پالیسی خود ایک بہت بڑی کنفیوین ہے پنجاب میں ایک کروڑ سے زائد کاشتکار موجود ہیں جبکہ حکومتی ڈیٹا بیس میں صرف چھے لاکھ کسان ریجسٹر ہیں اور ان چھے لاکھ میں سے بھی صرف ایک لاکھ بیس ہزار کو باردانہ دینے کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے آئی اس پالیسی کے بارے میں مزید جانتے ہیں روہ سال پنجاب بھر میں کم یا زیادہ رکبے پر گندم کاشت کرنے والے کسانوں کی تعداد تقریباً ایک کروڑ ہے جبکہ تقریباً سترہ میلین ایک کروڑ رکبے پر گندم کاشت کی گئی ہے اور تقریباً چوبیس میلین میٹرک ٹرن گندم کی پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے گندم کاشت کرنے والے کسانوں میں سے اکثر و بیشتر کسانوں کی خواہی یہی ہے کہ حکومت ان سے گندم خریدے مگر حکومتی کریٹیریا کے مطابق تقریباً دس میلین کسانوں میں سے صرف ایک لاکھ بیس ہزار کسان ہی پورا اتر پائے اور ان سے بھی ٹیکنیکلی صرف دو سے تین اکڑ کی گندم خریدی جائے گی یعنی کمرشل سکیل پر گندم کاشت کرنے والے کسان اس بار حکومت کی نظروں سے اوجھل ہی رہے ایک طرف حکومت کمرشل فارمنگ پر زور دے رہی ہے اور دوسری طرف گندم خریدداری میں بڑے سکیل کی کسانوں کا کوئی کوٹا تک مختص نہیں کیا جا رہا اس وقت ہمارے ساتھ سبائی وزیر خوراق بلال یاسن صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو گندم کی صورتحال ہے وہ کب تک دوست ہوگی اور کسانوں کی مسائل کب حال ہوں گے اسلام علیکم سے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت تقریباً سارا جنوبی پنجاب جو ہے وہ گندم سستے داموں فروخت کر چکا ہے تین ہزار سے بتیسو روپے میں فروخت ہو رہی ہے گندم مایوسی پھیل لی ہے کسانوں میں حکومت پنجاب کب تک بائنگ شروع کرنے جا رہے گا اس طرح کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم کسان کو اس کی جو معافظہ ہے اس کی محنت کا پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سپورٹ پرائز کے قریب قریب اور سپورٹ پرائز اس کو دلوائیں ہر صورت میں سر سیڈ کمپنیز بھی جو بتائے گئے ریٹ پہ کم از کم تیس فیصد کم ریٹ پہ بائنگ کر رہی ہیں یہ ایشوز ہیں یہ چیلنجز ہیں اس کی وجہ آپ کو ساری بیک گرون پتا ہے کہ جی اتنی زیادہ ایمپورٹ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے جو جو انڈریسٹ آیا ہوا ہے تو اس کو اس کے لیے لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کے اس رسپانشیبیلیٹی کس پر ہے اور اس میں پرائیم میسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنا دی ہے جو ایک دو دن میں اپنی رپورٹ دے گی اور ان سے پبلک کریں گے کسان ہولڈ کر نہیں سکتے جو چھوٹا کسان ہے اس کے پاس اتنا سٹوری نہیں ہے کہ وہ چار پانچ اکڑ کی گندم جو ہے وہ سٹاک کریں تو اویسلی تقریباً بیس پچیس دن ہو چکے ہیں کٹائی شروع ہوئی اور کسان سیل کر رہے ہیں ابھی تک کوئی ڈیڈ لائن ہے ہمارے پاس کے کب سے حکومت شروع کرے گی بائنگ یہ یہی پوائنٹ ہے آپ کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا جی چھوٹا کسان تو چھوٹے کسان تک ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہم اس پر ورکنگ ہو رہی ہے اس کا ساری آپشنز پر غور ہو رہا ہے اور آپشنز تیار ہو چکی ہیں ہم انشاءاللہ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں جو چھوٹا کسان ہے اس کی جو اس کی ایشوزن ان کو ڈریس بھی کریں گے کمرشل سکیل کا جو فارمر ہے اس کو ہم سسٹم میں سے مائنس کر رہے ہیں تو جب تک سر کمرشل سکیل کا فارمر پروڈکشن نہیں کرتا تو چھوٹا فارمر تو آدھی سے زیادہ خود رکھتا ہے کچھ مارکیٹ میں دیتا ہے جو کمرشل سکیل کے فارمر کو ہم سسٹم سے مائنس کریں گے تو پھر لارڈ سکیل کی پروڈکشن واپس کہاں سے آئے گی دیکھیں میں آپ اس کی میک گرونڈ پر جاتا ہوں کہ میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ گورنمنٹ ٹوٹل جو ٹریڈیشنلی جو پرکیورمنٹ کرتی ہے نا وہ کرتی ہے چار چار ملین میٹریک ٹک اور اس جو ہارویسٹی ہوتی ہے نا پنجاب میں وہ بائیس سے تیس میلین میٹریک ٹن ہوتی تو اگر بائیس تیس میلین میٹریک ٹن میں سے صرف چار لاکھ وہ جو گورنمنٹ پرکیورمنٹ کرتی ہے اس کو نکالیں تو ریمیننگ جو ٹونٹی لیک ہے وہ بھی تو اگزیس کرتا ہے نا تو یہ مارکٹ جو ہے باقی ساری چیزوں کی جس طرح مارکٹ اپنی جگہ خود بناتی ہے اسی طرح ویٹ کی مارکٹ بھی اپنی جگہ خود بناتی ہے تو سار جو فلور ملز ہیں اور باقی سیڈ والے ہیں یا باقی جو سٹاک کرتے ہیں گندم ان کو گورنمنٹ نے کوئی ایس اوپیز نے ایشو کیا کہ آپ جو سرکاری قیمت ہے اس سے لیچے بائینگ مت کریں دیکھیں اس کو جو گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کرتی گورنمنٹ نے اپنے طور پر فوڈ ڈپارمنٹ نے اپنے طور پر مارکٹ میں اگزیس کرنا ہوتا ہے باقی پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ نہیں کرتی گورنمنٹ ہاں اس کی سوپر ویئن روح ضرور ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی اختیار گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ان کے سٹاک ٹیکنگ رکھی ہے کہ جو ہمارے فلور ملز ہیں انہوں نے کتنی چار لاکھ میٹرک ٹن کے قریب انہوں نے لی ہے فردر بھی ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ اس پر لیں باٹ اس میں یہ نہیں ہے کہ بھی آپ ان کو فورس کر سکیں گے اس ریٹ پر آپ نے لینی ہے میرے سبی کے ساتھ میں نام تھوڑی لے سبی کے ساتھ رابطے میں ہوں ہر ڈسٹک میں ایک ایک تنظیم بنی ہوئی ہے بھائی نہیں سر وہ ضلعی تنظیم میں ہے میں پاکستان لیول کی بات کرتا ہوں جو اکاڑا میں ہے وہ اکاڑا میں ہی ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے اکاڑا ہی ہے سائی وال میں یہ ڈوبیٹ نہیں ہے ہماری تو ہمیں ان کا احترام ہے جو ایکچول جو تنظیمیں ہیں جو اپنی پوزیشن دوسری طرف لیے بٹھے ہیں دوسری پارٹی کی طرف لیے بٹھے ہیں وہ تو ہماری ہماری پولیسی کو ٹونی کریں گے نا اس لیے ہمیں کسانوں کا کوئی ایشوز کو ڈریس کرنا ہے ہم نے کسانوں کی آر میں پولیٹکس نہیں کرنے دینی جو کسانوں کی آر میں پولیٹکس کرے گا اس کے ساتھ قانون اپنا راستہ لے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ویٹ بائنگ بند کر رہی ہے کلوز کر رہی ہے اوپن مارکٹ پہ چھوڑ رہی ہے اس میں کانترکس چھوڑ رہی ہے ابھی اس تو ارلی تو سی انیتنگ جی بلال یارسن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہے کسانوں کی آخری امیت اس حکومت سے ہے اور آپ کی پولیسی سے ہے جو پولیسی آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اب یہ پولیسی کسانوں کے حق میں ہوتی ہے یا کسانوں کے مخالف ہوتی ہے اب وقت ہی بتائے گا بہرحال کسان آپ سے امید لگائے گا